بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مناجات کے دوران کہنے لگے اے اللہ میں تمہارے کسی مقرب بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کسی ایسے بندے سے جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو خطاب ہوا اے موسیٰ سہرہ کی جانب جاؤ وہاں پر تمہیں ایک کسان ملے گا وہ میرا ایک بہت ہی مقرب بندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سہرہ کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کے تی باری میں مصروف ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک عام کسان اللہ کا مقرب بندہ قرار پایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب اللہ کے اس امتحان کو دیکھو اور اس کے نتیجے میں تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہ کسان کس طرح اللہ کا مقرب بندہ بنا ہے اللہ نے اپنے اس بندے کو آزمانا شروع کیا اور اس پر ایک بلا نازل کی جس کے نتیجے میں کسان کی بینائی چلی گئی اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا وہ کسان وہی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے اللہ جب تک تم نے میرے لیے بینائی کا انتخاب کیا تھا مجھے بینائی پسند تھی لیکن اب جب تم نے میرے لیے نابینائی کا انتخاب کیا ہے تو یہ نابینہ ہونا مجھے بینہ ہونے سے زیادہ پسند ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کسان سے کہنے لگے کہ اے کسان میں اللہ کا ولی ہوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں اور میری دعا رد نہیں ہوتی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں تاکہ تمہاری بینائی واپس آ جائے کسان نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اپنی بینائی واپس نہیں چاہیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو کسان نے جواب دیا کہ اللہ نے میرے لیے نابینائی کا انتخاب کیا ہے اور اللہ کا انتخاب مجھے اپنے انتخاب سے زیادہ پسند ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ یہ کس لیے اللہ کا مقرب بندہ بنا ہے یہ اس لیے اللہ کا مقرب بندہ بنا ہے کہ یہ رضا کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور یہ اللہ کے قضاء و قدر پر راضی ہے اللہ کے انتخاب پر اور اللہ کے پسند پر راضی ہے لہذا اگر ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ